اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیا رہی ہے تو آپ یہ سنگے دوستو آج کی ویڈو پر بات آنے والا ہوں آپ کو پاکستان ورسز سری لنکا کے بابان جو ٹیسٹ سیریز ہونے والی ہے پاکستان میں دو میچز ہوں گے ان میں پاکستان ٹیم کی سکاؤڈ میں کون کونسی تبدیلی کی جائے گی اور پاکستان ورسز اسٹیلیا کے شڑیول کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات سے اگاہ کروں گا کہ میچ کس وقت شروع ہونا ہے کونسی سٹیڈیم پر آپ کو لائف دیکھنے کو ملے گے اور پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ کتنے بجے شروع ہوں گے تو بھئیہ مکمل تفصیلات جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں تو بھئیہ پاکستان ورسز اسٹیلیا کا پہلا ٹیسٹ میچ 11 دسمبر 2019 کو راول پنڈی کے سٹیڈیم سے 10 بجے آپ کو لائف دیکھنے کو ملے گا پی ٹی وی سپورٹ اور ٹین سپورٹ پر اس کے بعد اگر ہم دوسرے میچ کی بات کریں تو دوسرا میچ 19 دسمبر 2019 کو کھیلا جائے گا جو کراچی میں کھیلا جائے گا اور یہ میچ بھی 10 بجے آپ کو لائف دیکھنے کو ملے گا تو بھئیہ اب بڑھ لیتے ہیں پاکستان ٹیم کے سکاؤڈ کے بارے میں کہ پاکستان ٹیم میں کون کون سی تبدیلییں کی جاری ہیں اگر بات کیجئے اپننگ لیسٹ میں تو عبد علی شان مقصود عزر علی اور کامران اکمل پاکستان ٹیم کے اپنر ہوں گے یہاں پر کامران اکمل کی واپسی ہوئی ہے تو میسٹی کرکر میں امدہ پرفارمیس کے بعد ان کی یہاں پر واپسی ہو چکی ہے امام اللہ کو ڈواپ کرکر کامران اکمل کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اگر میڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں تو میڈل آرڈر میں بابر آزم، اسد شفیق، خوشتیل شاہ، محمد رزوان اور فواد عالم یہاں پر فواد عالم کی واپسی ہوئی ہے ان کے ساتھ خوشتیل شاہ جو پاکستان کے پہترین اور زبردست قسم کے آل ڈاؤنڈر پلئیر ہیں انہوں نے پاکستان امرجنگ کپ دو 23 کا ہوا ہے ان میں امدہ بولنگ بھی کیا اور امدہ بیٹنگ بھی کیا اس کے بعد اگر ہم بولرز کی طرف بڑے تو یہاں پر سپن بولر کے ڈپارٹمنٹ میں ہمیں یاسر شاہ اور شداب خان نظر آتے ہیں اس کے بعد اگر فاسٹ بولر کے شعبے میں ہمیں محمد عباس، محمد آمیر، جنید خان اور ان کے ساتھ شہین شاہ افریدی کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ محمد آمیر کیسے شامل ہو سکتا ہے تو بھی یہ محمد آمیر اور وہاب ریاض سے لٹائرمنٹ واپس لینے کے فیصلات پر غور کیا جا رہا ہے جس پر محمد آمیر اپنے لٹائرمنٹ واپس لیں گے اور ٹیسٹ سکاؤڈ کا اسٹریلیا کے اور سوری فرنس سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سکاؤڈ کا حصہ ہوں گے تو بھی یہ کیا یہ پاکستان ٹیم کا سکاؤڈ پر فیکٹ ہے یا ان میں کوئی بھی تبدیلی کرنی چاہیے اس کے بارے میں اپنی رائے کا ازدار کمر باکس میں کیجئے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ